دیکھیں ایک مسئلہ ہے فرد کا ایک مسئلہ ہے اجتماعیت کا میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آپ خلیفہ وقت ہیں اور جس وقت آپ کی سرزمین کے اوپر زلزلہ آیا تو آپ گھوڑے سے اترنے کے بعد اس زمین کے اوپر درہ مار کے یہ فرماتے ہیں کہ اے زمین تجھ میں زلزلہ کیوں آتا ہے کیا تجھ پر انصاف کرنے کے لیے عمر موجود نہیں ہے یہ ان کے جملے تھے پھر اور آئیے میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بلال بھائی نے جو بات فرمائی نہ اصل بات یہ یا تو ہم اٹھا کے حکومتوں کے خاتے میں ڈالتے ہیں یا ہم تحقیق کرتے ہیں کہ صاحب سائنٹیفکلی یہ چیز کتنی پروون ہے کہ نہیں ہے ٹیک ہے اس پہ تحقیق ہونی چاہیے ریسرچ انکار نہیں ہے تہت السرا کو اسیر کرنا یا گردوں پر کمنٹ ڈالنا جو ہے یہ ہمارا خاصہ ہے اور ہونا چاہیے لیکن صاحب یہ بھی تو دیکھئے کہ میری ماں نے کیا فرمایا ان سے پوچھا گیا کہ زلزلیں کیوں آتے ہیں آپ نے بڑے تاریخی جملے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جب قوم میں زنا عام ہو جائے جب آلات مسیقی عام ہو جائیں جب شراب عام ہو جائے تو تم زلزلوں کے لیے تیار رہو اور جس حدیث مبارکہ کی جانے بلال بھائی نے فرمایا تھا یہ بہت ضروری ہے کہ منو ان جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کس آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غریمت کو ذاتی دولت قرار دیا جانے لگے گا جب زکاة کو تعوان اور بوچ سمجھا جائے گا جب علم دین کو یعنی علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سیکھا جائے گا جب مرد بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا جب برے دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے گا جب مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے گا جب قوم و جماعت کی قیادت اس کے فاسق لوگ کرنے لگیں گے جب قوم کے بدبخت لوگ اس کے لیڈر اور سربراہ بن جائیں گے جب آدمی کی تازیم اس کے شر اور اس کے فتنے کی وجہ سے یعنی اس کے ڈر کی وجہ سے کی جائے گی جب لوگوں میں گانے والیوں اور سازوں اور باجوں کا دور دورہ ہوگا جب شرابیں عام پی جائیں گی جب اس امت کے بعد والے لوگ اگلے لوگوں کو لانت کریں گے تو تم اس وقت کا انتظار کرو کہ سرخ یعنی شدید ترین توفان اور آنڈھی کا زلزلے کا زمین میں دھس جانے کا شکلوں کے مس اور بگڑ جانے کا اور پتھروں کے برسنے کا